موسیقی اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوپفولی ہوں گے سب خیر خیریت سے میں بھی ہوں الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک موسیقی اچھا جی موسم میں آنے لگی ہے تبدیلی صبح ہوتا ہے ہلکا سا تھنڈر ہنڈا موسم دوپہر میں ہے شدید گرمی گھر میں تو اتنی فیل نہیں ہوتی لیکن باہر سے آنے والوں کو پتا چلتا ہے کہ باہر کتنی گرمی ہے تو صبح صبح ہماریاں سنشائن بہت اچھی آتی ہے میرا دل ہوتا ہے کہ میں پورے گھر کے کھڑکیاں اور پردے وغیرہ سب ہٹا دوں تو اس سے بہت اچھی سنلائٹ آتی ہے گھر میں تو میں نے صبح اٹھتے ہی سارے کٹنز بھی کھول دیئے تھے وینڈوز بھی کھول دی تھی تو اس سے بہت اچھی سنشائن آ رہی تھی ہلکی ہلکی سی دھوپ بھی تھی اور تھنڈک بھی تھی اٹھتے ہی فیس واش کر کے میری ایک چھوٹی سی روٹین ہے سکین کیئر کی میں نے سوچا میں وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی اس روٹین کو فالو کریں اور آپ کی سکین بھی بہت اچھی ہو جائے میری تو بہت اچھی ہو گئی ہے تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ ہر چیز پر اتنی زیادہ ڈسٹ آ گئی تھی لیکن رات کو میں نے محسن سے کروایا تھا درل ماشین سے کچھ کام ہمارے واش روم کا جو کٹن ہے وہ تھوڑا سا لوز ہو گیا تھا تو میں نے سوچا ان سے دوبارہ سے درل ماشین کروا کر اور تھوڑا سا اوپر کر کے لگوا دوں تاکہ وہ اچھی طرح فکس ہو جائے تو یہاں پر ہر چیز پر اتنی زیادہ ڈسٹ آ گئی تھی درل ماشین آپ کو پتہ ہے جہاں یوز ہوتی ہے وہاں دور دور تک مٹی اڑ کے جاتی ہے تو آج مجھے یہ سب ڈیپ کلیننگ کرنی تھی یہ رات میں لیٹ نائٹ تک ہم لوگ فری ہوئے تھے یہ کام سے تو میں نے سوچا آج نبیہ سے سائی سے ڈیپ کلیننگ کروا ہوں تاکہ وہ سائی سے کلین ہو جائے ڈسٹنگ ہمارے یہاں نبیہ کرتی ہے تو یہ کام میرا نہیں ہے باقی میں سارے کام کر لیتی ہوں لیکن ڈسٹنگ میں نبیہ سے کرواتی ہوں تو اس کے بعد وہ بہت اچھی سی ڈسٹنگ کرے گی یہاں پہ میں فیس فواش کر کے آگئی تھی اور فیس فواش کرنے کے بعد جسٹ نائمٹی پرسن جب میرا ائر ڈرائی ہو جاتا ہے فیس تو میں وائٹمین سی لگا رہی ہوں اس سے میرے سکن کی ٹیکسچر جو ہے سکن کا ٹیکسچر بہت اچھا ہو گیا ہے بیریئر بہت زیادہ امپروو ہو گیا ہے اور میری سکن کے پورز بھی کافی حد تک بند ہو گئے ہیں مجھے نائے سینیمائیڈ بھی یوز کرنا ہے لیکن وہ میری ابھی بوٹل ختم ہو گئی ہے میں انشاءاللہ دوبائر ہی سٹاک کروں گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہاں پر میں وائٹمین سی لگا رہی تھی ویسے تو میں ہاتھ پہ لے کر نہیں لگا تھی ڈائریکٹ میں دروپر لے کر اپنی سکن پہ ہی ہلکا سا دروپ کر کے اور اس کو فنگر سے سپریٹ کر دیتی ہوں تو بس ویڈیو میں دکھانے کے لیے میں نے آپ کو اپنے پام پہ لے کر دکھایا ہے لیکن میں اس طرح لگاتی نہیں ہوں جس اس طرح ہی دروپر لیا اور جہاں پہ لگانا ہے فیس پہ وہاں پہ ہلکا سا دروپ کیا اور سکن پہ لگا لیا میں لگاتی ہوں ہلکا سا فیس 90% جب ڈرائے ہو جاتا ہے ائر ڈرائے ٹاویل وغیرہ یوز نہیں کر دی تو پھر میں لگاتی ہوں اس سے ریزلٹس بہت زیادہ اچھی آتے ہیں مطلب آپ کے جو ڈارک سپورٹس ہیں اس میں بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے میرے تو بہت زیادہ فرق پڑا ہے جب میرا بس یہ تھوڑا سا ہی بچا ہے تقریباً ایک دو دن کا اور ہوگا میں نے اس کو آرڈر کر دیا اب دوبارہ آئے گا تو پھر میں انشاءاللہ اس کو یوز کرنا شروع کروں گی اور لپس کو موسٹرائز کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اب سردیاں ہیں ہلکیل کسی ڈرائے سکن ہو رہی ہے تو لپس بھی نہ ڈرائے ہو جاتے ہیں تو میری صبح کی روٹین یہ ہے کہ فیس واش کرنے کے بعد وائٹیمن سی لگا کر پھر میں تھوڑا ویٹ کرتی ہوں تب تک میں لپس فغیرہ کو موسٹرائز کر لیتی ہوں اتنے میں میرا سرم بھی ڈرائے ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر پہ میں سن بلوک لگا لیتی ہوں تو یہاں پر میں دکھا رہتی ہے یہ بھی میں نے دراز سے منگوایا تھا یہ ہلکا سا نا ٹینٹڈ ہو جاتا ہے ہے تو موسٹرائزر لپس کے لیے لیکن ٹینٹڈ کر دیتا ہے لپس کو تو میں یہ والی یوز کرتی ہوں تاکہ وہ ہلکا سا ایک ٹینٹڈ سا فیس لگنے لگتا ہے اور یہ چیکس بھی بھی ہلکا سا لگا لیں تو بہت پیارا سا نا گلو آنے لگتا ہے فیس پر میں یہ لگاتی ہوں اور نبیہ کے لیے میں نے ویڈاؤٹ ٹینٹ کے منگوایا ہے یہ والا بی 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 لپس کا یہ بھی بہت اچھا ہے اس کی فریکننس بھی بہت اچھی اس سے بھی بہت اچھے سے لپس موسٹرائز ہو جاتے ہیں لیکن اس میں یہ فرق ہے کہ اس میں نا ٹینٹ نہیں ہے مطلب اس میں کوئی کلر نہیں ہے جسٹ یہ نا صرف ہلکی سی شائن دے دیتا ہے آپ کے لپس پر اور اچھے سے ہائیڈریٹ کر دیتا ہے آپ کی لپس کو لیکن نا کلر نہیں دیتا میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں نبیہ کو میک اپ سے بہت دور رکھوں میرا ایسا ماننا ہے باقی مجھے نہیں پتا لوگوں کی اپنی کیا کیا سوچ ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچپنہ چہرے پر نظر آنا چاہیے کیونکہ بڑے ہوکے تو اپنے سبنے لڑکیوں نے میک اپ کرنا ہی کرنا ہے بچپنے میں نہیں ہے اتنا زیادہ کرنا چاہیے کہ بچپنہ جو آپ کا چہرے کے پیچھے چھپ جائے اور ایسا لگے کہ آپ چھوٹے سے دھڑ پر ایک بڑی سی عورت کا نا مو رکھا تو مجھے نہیں اچھا لگتا چھوٹی چھوٹی بچیوں پر نا میک اپ اچھا یہ بھی میں نے لازٹ یار دراز سے منگوائی تھی اور یہ میں نے اتنی یوز کری ہے اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ہلکا سا لگاؤ تو وہ ٹینٹ آ جاتا ہے بلکل لائٹ ٹینک سا تو بہت پیارا سا نا اس سے فیس لگنے لگتا ہے میں یہی اکثر یہی کرتی ہوں کہ میں یہی لپس پر لگا لیتی ہوں اور اسی طرح چیکس پر ہلکا سا لگا دیتی ہوں تو اس سے ہلکا سا چیکس پر ٹینٹ ٹینٹ سا آنے لگتا ہے پینک سا بہت پیارا سا لگتا ہے اور اس میں گلو بھی لگتا ہے کیونکہ موسٹرائز کرتا ہے یہ ہائیڈریٹ کرتا ہے لپس کو تو چیکس کو بھی کرتا ہے تو بس یہی چیزیں میری کچھ ہیں صبح کی یوز کی جو میں ڈیلی کرتی ہوں تقریبا مجھے ون منتھ ہو گیا یہ والی یوز کرتے ہوئے ونسی کی وائٹمین سی بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا اچھا نبیہ کا ایک اور یہ والا بھی ہے یہ لپ آئل ہے اس میں بھی کوئی کلر نہیں ہے کوئی ٹینٹ نہیں آتا جسٹ یہ آئلی کر دیتا ہے لپس کو تھوڑا سا ہائیڈریٹ اور تھوڑا سا موسٹرائز کر دیتا ہے مگر اس میں کوئی کلر نہیں ہے میں نبیہ کو میک اپ سے بہت زیادہ دور رکھتے ہوں تو خیر یہ سب کرنے کے بعد اتنی چیزیں دکھانے کے بعد میرا فیس ہو چکا تھا ڈرائے مطلب جو وائٹمین سی لگایا تھا میں نے وہ اچھی طرح سے میری سکن میں ایبزورب ہو گیا تھا تو اب میں نے سوچا اب سنسکرین لگا لوں سنسکرین میں ڈیلی لگاتی ہوں چاہے میں کچن میں جاؤں نہیں جاؤں اور یہ اولیم کا اتنا اچھا سنسکرین ہے اور ایس پی آف سکن در سیونٹی ہے مطلب آپ کو بہت اچھا سا سکن پر پروٹیکشن دے دیتا ہے آپ دیکھیں میں نے کتنا بھر بھر کے لیے ہے یہ میں اسی طرح دو فنگر بھر بھر کے لیتی ہوں اور یہ سکن کے اندر فورن سے پینیٹریٹ ہو جاتا ہے کوئی وائٹ کاسٹ نہیں آتی کوئی اویلی فیس نہیں ہوتا اس سے جسٹ پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں اور یہ آپ کی سکن میں اچھی طرح سے ابزورب ہو جاتا ہے اور تقریبا جیسے میں نے اگر دس بجے فیس واش کیا ہے اور میں نے اپنی سکن کیر کر لی ہے تو ایک ڈیر بجے تک میرا فیس بہت اچھا سو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ فیس واش کر لیں میں پھر دوبارہ ہی لگا لیتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ میں جب جب فیس واش کروں دن میں اس کے بعد یہ ہلکا سا سن بلوک لگا لوں اگر میں کچھ نہیں لگا رہی تو ویسے صبح کی روٹین میں یہ یہ کہ سرم اور سنسکرین تو میں لازمی ہی لگاتی ہوں یہاں پہ میں آپ کو اپنے ہینڈ پہ بھی لگا کر دکھا رہی تھی کہ میں نے سن بلوک لگایا اور دیکھیں اس میں کوئی وائٹ کاسٹ نہیں ہے کوئی آئیلی نہیں ہے کوئی گریسی نہیں ہے یہ بہت اچھے سی سکن کے ساتھ پینیٹریٹ ہو جاتا ہے اچھا جی تو یہاں پر ہماری ہو گئی مارننگ کی سکن کیر اب مجھے کرنی تھی گھر کے کچھ کام مطلب صبح اٹھتی میرا یہ دس منٹ کا ہوتا ہے جو میں اپنی سکن کو دیتی ہوں اس کے بعد بس میرے گھر کے کام شروع ہو جاتے ہیں اچھا جی یہ دکھانے کے بعد میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ میں نے یہ ایک سنسکرین بھی مانگایا ہے یہ تھوڑا سا ٹنٹیٹ ہے مطلب مجھے دن میں یا رات میں باہر جانا ہوتا ہے اور مجھے فاؤنڈیشن یوز کرنے کی اتنی عادت نہیں ہے مطلب میں ریگولر جا رہی ہوں تو میں فاؤنڈیشن نہیں لگاتی ہر بار ہلکا سا یا کوئی بھی لپسٹک لائٹ سی لگا لو تو آپ کو ایکسٹرا میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ بہت زیادہ اویلی فیس رہتا ہے تو اس پہ آپ ہلکا سا کامپیکٹ لگا لو اگر آپ درائی سکن ہے تو آپ اس کو ہی جس لگا 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 اور آپ ریڈی ہوں جانے کے لیے کہیں تو یہ میری چھوٹی سیک سکن کیر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اب بھی دراز پہ سیل لگی ہوئی ہے آپ وہاں سے جا کر یہ ساری چیز منگوا سکتے ہیں میں زیادہ تر دراز سے ہی پروڈکٹس آن لائن آرڈر کر دیوں وہاں سے بہت اچھی سی اور بہت ریڈز میں مل جاتے ہیں آج سکن کرنے کے بعد مجھے کرنی تھی آج دوبارہ سے بیٹ شیٹ چینج اور یہ مجھے اتنی پیاری لگتی ہے بیٹ شیٹ میں جب بچھ آتی ہو دارک کلر لیکن اس میں بہت زیادہ ملٹی کلر 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 بہت پیاری لگتے ہیں مجھے اس سے بلکل چینج ہو جاتا ہے آروم کا لوگ مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ اس سے پہلے میں گرین بچھائی ویتی جو میں اٹھائی ہے اور جو چینج کیا ہے تو اس سے بلکل الگ سی بہت پیارا لگتا ہے تو بس میں بیٹ چینج کرنی تھی اس کے بعد روحان کے آئیلنگ ابھی ہم نے ناشتہ کر لیا تھا میں بیٹ چینج کرنے کے بعد روحان کو ناشتہ کروا دیا تھا پھر مجھے کرنی تھی روحان کو آئیلنگ تو میں اپنے والوں میں بھی نبیہ کے میں بھی اور روحان کے میں بھی تو میں ابھی یہی سٹارٹ کر رہی ہوں اس کا اور میں اس کے لابہ کوئی آئیلنگ نہیں کری روحان کے روحان پانچ سے دس منٹ کی میں اچھی مساج دی اور بہت خوش ہوتا ہے مساج کروانے میں سپون ملتا ہے آئیز کلوز کرنے لگتا ہے وہ نیند جیسی آنے لگتی اس کو نا تو خیر میں اس کے لئے رائم سے لگا دی دی آدھا گھنٹہ میں دن میں سکرین روحان نے دعا کمپلیٹ کر بار بار دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے جب بسم اللہ رائم آتی ہے بہت پسند اس کو یہ دیکھ رہا تھا اور میں اس کی تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کر رہی تھی موسیقی 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 روحان دیکھ رہا ہوتا ہے تو میرا بھی انٹرسٹ پڑ جاتا ہے اپنا بچپن یاد آجاتا ہے ہم لوگ زیادہ ٹوم این جیری پو پائے اور ایک جو ڈاگ والا آتا تھا مجھ اس کا نام یاد نہیں آرہا ایک دم ذہن سے نکل گیا وہ بہت مزیقی اپیسوڈ ساتھی اس کی تو وہ مجھے اپنا بچپن یاد آگیا کہ ہم لوگ بھی ویٹ کرتے تھے کہ کپ کارٹون نیٹ پک پہ والے کارٹون آئیں گے جو ہمارے فیوریٹ تھے ایک پاور پپ گرلز تھا وہ بھی میں بہت شاک سے دیکھتی تھی تو اپنا بچپن یاد آگیا مجھے خیر اس کا ٹائم کمپٹیٹ ہوگیا تھا میں پھر روحان کو شاور دینے کے لئے لے گئی تھی روحان نے فیڈر لے لی تھی اور روحان یہاں پر سو گیا تھا روحان بس کہتا ہے فون بلکل میرے سامنے سے ہٹا دو مجھے بلکل ویڈیو نہیں چاہیئے تو اس لئے میں کوشش کرتے ہوئی جب روحان نہا کر آئے اس کی اس وقت روحان ماشاءاللہ سے سو گیا تھا سن لائٹ اتنی اچھی آری تھی ہلکی سی وام تھی اور گرم گرم سی تھی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی تو میں ہلکا سر ایک کھول کے رکھا تھا شام میں آنا تھا روحان کے دادا نے اور چاچو نے تو میں اس کی کوکنگ بغیرہ کر آگئے تھے آسل میں ان لوگ کو جانا تھا ڈاکٹر کے چیک اپ کے لیے روحان کے دادا کو تو محسن وہاں لے گئے تھے ان لوگ کو پھر میں نے جلدی سے پیچھے سے کھانا وغیرہ ریڈی کر لیا تھا اور روحان کی فیوریٹ محسن مٹھائی لے جو بہت شوق سے کھاتا روحان ویسے زیادہ تر میتھا کھانے میں آپ سب کو پتا روحان مجھ پہ گیا ہے لیکن یہ کہ ساری مٹھائی بغیرہ بہت شوق سے خالے موسیقی 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 مٹھائی کھانے کے بعد میں نے بنا لی تھی چائے اور چائے آج میں نے بہت سٹرانگ بنائی تھی کیونکہ سر میں بہت درد ہو رہا تھا اور بہت مزی کی چائے بنی تھی آج مزا ہی آگیا تھا چائے پی کے اچھا جی کرتے ہیں یہاں پر ویڈیو کو and I hope you like the video and if you do give this video a big thumbs up and don't forget to subscribe my channel I'll see you in the next video till then Allah حافظ موسیقی